لیمی گوڑا حامد دمیر حامد ذرا شامود قریشی کے معاملات کو جنلسٹکلی ہم ٹیکل کر دیتے ہیں خاکانہ بائی صاحب نے تو کہہ دیا کہ وقت بتایا گا یہ ایک زیارہ گہرے اور دانشمند سیاستدان کی دور اندیشی ہے کہ وہ فلال کومیٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن جنلسٹکلی اگر ہم تجزیہ کریں تو آپ کو تو حیرانی نہیں ہوئی کہ شامود قریشی صاحب اس طرح باہر آگئے کہ جس طرح پہلے عمومی طور پر اور کوئی نہیں آیا دیکھیں میری رائے ذرا تھوڑی سی مختلف ہے اس لیے کہ میں جو شامود قریشی صاحب کا یہ جو فیصلہ ہے کہ وہ ابھی تک عمران خان صاحب کے ساتھ ہی کھڑے ہیں میں اس کو ذرا ڈیفرنٹلی دیکھ رہا ہوں پہلے تو جو میری انفرمیشن ہے اور اس کی بنیاد پہ جو میری رائے ایک ان کے بارے میں بنی ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں دیکھیں شامود قریشی صاحب کو کچھ دن پہلے اسلامباد ہائی کورٹ کے حکم پر ریلیز کیا گیا لیکن ان کو رہائی کے فوراں بعد گرفتار کر لیا گیا اس سے اگلے دن اسد عمر صاحب رہا ہوئے عدالت کے حکم پہ اور ان کو گرفتار نہیں کیا گیا تو یہاں سے ایک تاثر یہ ملا کہ ایک عدالت نے حکم دیا ہے عدالت کے حکم پہ شامود قریشی کے معاملے میں عمل درامت نہیں کیا گیا اسد عمر کے معاملے میں عمل درامت ہو گیا تو شامود قریشی صاحب کو اس کے بعد دوبارہ بند کر دیا گیا اور اسد عمر صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کہا جی کہ میں پارٹی کے عدوں سے استیفہ دے رہا ہوں اس کے بعد دوبارہ آج لہور ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ شامود قریشی صاحب جو ہیں ان کو رہا کیا جائے اور انہوں نے ان کے لیے کوئی زمانتی مچلکہ بھی نہیں بھروایا اور کہا کہ ان کو کسی اور دوسرے کیس میں بھی گرفتار نہ کیا جائے تو جو کوٹ آرڈر ہے آج ان کے بارے میں اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ کوٹ نے کوئی راستہ چھوڑا نہیں تھا پنجاب حکومت کے پاس کہ وہ ان کو کسی اور مقدمے میں گرفتار کرے بہت ہی ایک پین پوائنٹڈ اور سخت قسم کا کوٹ آرڈر ہے اور اس کے بعد بھی ان کو کافی دیر ڈلے کیا گیا ان کی رہائی کو اور شام تک جو ہے وہ میں کچھ اپنے کلیکس کے ساتھ لاہور میں انٹاش تھا وہ مجھے کہہ رہے تھے قریشی صاحب دوبارہ گرفتار ہو جائیں گے لیکن الٹی میڈلی پھر ان کو گرفتار نہیں کیا گیا اور وہ رہا ہو گئے اب اس کا ہم تذہہ کر لیتے ہیں کہ شاہ امود قریشی صاحب جن کے بارے میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ وہ پہلے مسلمی قنون میں تھے پھر وہ پیبلز پارٹی میں چلے گئے اور پھر وہ تحریک انصاف میں آگئے اور ان کے علاقے کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں تو انہوں نے ابھی تک کیوں نہیں چھوڑی تو اس میں آپ بہت سے باتیں کر سکتے ہیں لیکن جو مجھے ایک چیز سمجھ جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاہ امود قریشی صاحب کا اور جہانگی ترین کا ایک بہت پرانا ایک پھڑا ہے میں اختلاف کی بات نہیں کر رہا میں پھڑے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اور یہ پھڑا جو ہے یہ دوزار اٹھارہ میں تحریک انصاف کے برسر اقتدار آنے سے پہلے موجود تھا اور اس پھڑے پہ کئی دفعہ میری عمران خان سے بات ہوئی قریشی صاحب سے بات ہوئی جہانگی ترین سے بات ہوئی اور پھر جب تحریک انصاف حکومت میں آگئی تو اس کے بعد یہ پھڑا جو ہے یہ مزید بڑھ گیا اور واضح طور پہ دو گروپ بن گئے تھے تحریک انصاف کی حکومت میں ایک گروپ تھا شامد قریشی کا اور دوسرا گروپ تھا جہانگی ترین کا اور الٹی میٹلی جب اختلافات ہوئے تو اس میں عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا جو وزن ہے وہ قریشی صاحب کے پلڈے میں ڈالا اور پھر جہانگی ترین صاحب جو ہیں ان کو پارٹی سے فارق کر دیا گیا اور بہت انسیرمونیس لی ان کو فارق کیا گیا حالانکہ انہوں نے ان کو عمران خان صاحب کے ساتھ جو مقدمہ تھا اس میں ان کو ڈس کوالیفائی بھی کیا گیا تھا تو جو شامد قریشی صاحب ہیں وہ کسی بھی صورت میں وہ جہانگی ترین کے ساتھ نہیں چل سکتے اس لیے کہ ان کا ایک پرانا پھڑا ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ شامد قریشی صاحب کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے مسلم لیگ نون میں وہ جا نہیں سکتے پیپلز پارٹی میں وہ جا نہیں سکتے جہانگی ترین کی قیادت کو وہ قبول نہیں کر سکتے لہذا ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے جہانگی تکے وہ وہی پہ رہیں گے لیکن جو لیکن جو انہوں نے جیل سے باہر آگے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سٹیٹمنٹ تحریک انصاف کے ان لوگوں کے لیے امید کی ایک کرن ہے جو چاہتے ہیں کہ کوئی تو کھڑا ہو اور عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑے تو مجھے لگتا یہ ہے کہ کیونکہ عمران خان نے شامد قریشی صاحب کو اپنا جانشین بھی ڈیکلئر کر دیا ہے تو شامد قریشی صاحب ایک اچھے جانشین ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں ہم صحافیوں پر جن کا بدقسمتی سے کام یہ ہے کہ ڈیلی رپورٹ کریں اور ڈیلی تجزیہ کریں کیونکہ ہمارا کام یہ ہے ہم نے ڈاکومنٹ کرنا ہے ہم کوئی فائیوئر پلان کے مطابق تو اپنے پروفیشن چلا نہیں سکتے لیکن ایک تحمد لگ جاتی ہے ہم پر کہ آپ ہر وقت ایک ہی بات کرتے رہتے ہیں آپ کو بیسے ان حالات میں کوئی سلوشن نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے جو اس ڈیبیٹ کو شامد قریشی کی ریلیز سے اور سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ سے اور کسی نے کیا کس کے بارے میں کہہ دیا اسے آگے لے جائے یا آپ کے خیال میں فیلال ہماری یہی قسمت ہے نہیں میرا خیال ہے کہ سلوشنز ہمارے پاس موجود ہیں لیکن ہمارا کام سلوشن دینا نہیں ہے سلوشن دینا تو یہ جو ہمارے پولٹیکل لیڈرز ہیں ان کا کام ہے لیکن ہم صرف تجویز دے سکتے ہیں اور کبھی وہ ہماری تجویز ان کو اچھی لگتی ہے کبھی نہیں لگتی عام طور پر جب یہ آپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اس وقت انہیں ہماری تجویزیں بڑی اچھی لگتی ہیں جب یہ حکومت میں آ جائیں تو ان کو ہماری تجویزیں بہت بری لگتی ہیں جب پچھلے سال یہ تحریکیت میں اطماعات لانے والے تھے ابھی وہ ٹیبل نہیں ہوئی تھی تو میں نے شباز شریف صاحب سے یہ بہت کیٹیگوری کے لیے پوچھا تھا میں نے کہا تھا شباز شریف صاحب اگر آپ یہ تحریکیت میں اطماعات لائیں گے اور وہ فرض کریں کامیاب ہو جاتی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو عمران خان نے ایک معایدہ کیا ہوا ہے وہ آپ کے گلے کی ہٹی بن جائے گی تو کیا کریں گے آپ تو انہوں نے کہا میرے پاس سارے سلوشنز ہیں اور بالکل میں مسئلے سارے ٹھیک کر دوں گا تو وہ آپ کے سامنے ہیں انہوں نے کیا مسئلے ٹھیک کی ہیں اب ایک سال بدلے ہیں آپ تجویز دےنا آپ تجویز دے دیں دورہ دے تجویز اپنی آپ کسی کو برا لگے یا اچھا لگے کہ پچھلے سال یہ اکتوبر کے مہینے میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ بڑے اعتماد سے کہ بس نومبر میں الیکشن ہو جائے گا میں نے کہا جی نومبر میں الیکشن تو ہونا چاہیے لیکن مجھے نہیں لگتا میں آپ کو بتانا ہے چاہتا ہوں تجویز دینے سے پہلے کہ ہماری جو پلٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بڑی سارٹ سائٹڈ ہے ان کو جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے رائٹنگ آن دی وال وہ ان کو نظر نہیں آتی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوتا ہے میں نے آپ کو شباز شریف صاحب کی مثال دی عمران خان صاحب اکتوبر میں کہہ رہے تھے نومبر میں الیکشن ہوگا وہ یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں جو پاکستان کا آئین ہے اسے انحراف نہ کیا جائے اور اکتوبر نومبر سے پہلے پہلے آپ الیکشن کروائیں بھلے کوئی بھی پارٹی جیتی ہے اس وقت جو ہمارے کچھ سے بڑے بڑے سیاستان چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو ان کو خطرہ یہ ہے کہ اگر الیکشن ہو گیا تو شاید ان کو مجارٹی نہیں ملے گی تو یہ ان کا ایک ذاتی مسئلہ ہے ایک ان کا اپنا پرسنل انٹرسٹ ہے جس کی وجہ سے وہ الیکشن کو آگے لے جانا چاہتے ہیں میری اس پر بقیدہ اس وقت جو حکومت کے بڑے بڑے لوگ ہیں ان سے بقیدہ ڈیبیٹ ہوئی ہے آف دی ریکارڈ ڈیبیٹ ہے میں نام نہیں لیتا میں نے جب ان سے کہا کہ الیکشن کروائیں الیکشن مسئلے کا حل ہے خواہ کوئی بھی جیتے وہ کہتے ہیں اچھا تم چاہتے ہو کہ دوبارہ عمران خان اقتدار میں آجائے میں نے کہا عمران خان کیسے اقتدار میں آئے گا نو مہی کے بعد تو اس کے ساتھ جو ہونے ہیں وہ تو اقتدار میں نہیں آئے گا وہ اتنے ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اس کی پارٹی اقتدار میں آ جائے گی ابھی تک ابھی تک جب روزانہ دس دس پندرہ پندرہ لوگ پیٹ کے چھوڑ رہے ہیں اب آپ کا سلوشن ہے انتخاب کرائیں انتخاب کروائیں ہر سورت میں الیکشن کروائیں اور اکتوبر نومبر سے پہلے کروائیں اگر آپ نے الیکشن نہ کروایا تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ صرف آپ اور میں نہیں بلکہ یہ حکومت اور اس کے سرپرست نہیں بلکہ پورا پاکستان بھکتے گا شامد قریشی کا نو مہی کا جو بیان ہے جب عمران خان کو کوٹ سے پکڑا گیا اس کے بعد انہوں نے کیا بیان دیا میں ذرا اس کے طرف آنا چاہوں گا قریشی جو ہے یہ بھی زیادہ رکھئے وہ ایک فلیکسبل سیاست کو ریپیزنٹ کرتے ہیں عظیم پاکستانیوں آج آپ کو اپنے گھروں سے نکلنا ہوگا اپنے عظیم قائد عمران خان کے لیے آج گھر کوئی نہ بیٹھیں آج اگر آپ پاکستان کو حقیقی آزادی کے طرف مائل کرنا چاہتے ہیں اور ایک نئے پاکستان کی داغ بیل دالنا چاہتے ہیں تو نکلیے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملیز کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اظہار ایک کہتی کیجئے عمران خان کے ساتھ سو حامد بڑا سوال یہ ہے نو مائی کے واقعات سے آپ جان چھڑا نہیں سکتے ان معاملات کو تیہ کیے بغیر آپ ڈائلوگ کرنی سکتے ڈائلوگ کیے بغیر الیکشن میں آپ جان نہیں سکتے یہ سیکونس ہے تو سٹارٹنگ پوائنٹ کہاں سے کریں نو مائی سے کریں ڈائلوگ سے کریں الیکشن سے کریں دیکھیں تلس آپ ایک تو ہماری فلائٹ آف امیجینیشن جس کو ہم کہتے ہیں تخیل کی پرواز اور دوسری ہے گراؤنڈ ریالٹیز زمینی حقائق تو تخیل کی پرواز میں ڈائلوگ کی بات بہت اچھی ہے اور یہ ہونی چاہیے اور میں تو اس کا مخالف نہیں ہوں لیکن گراؤنڈ ریالٹیز بڑی ڈیفرنٹ ہے ہم اس وقت ایک جنون ڈیموکریسی میں تو زندہ نہیں ہیں اور رول آف لاؤ جو ہے وہ ہونا چاہیے لیکن وہ کتنا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے تو اس لیے میں تو ایک جنللسٹ ہوں میرے کو پلیٹیکل سٹیکس تو ہے نہیں جو مجھے نظر آ رہا ہے اپنے اردگرد میں تو وہی بات کروں گا اور انفرمیشن جو ہے وہ میری یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ ڈائلوگ کا کوئی چانس نہیں ہے صرف ایک چھوٹی سی ایک رتی برابر چانس ہے اور وہ یہ ہے ہارسز ماؤتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہاں اگر عمران خان جو ہے وہ پوری قوم سے معافی مانگے کہ نو مئی کے واقعات کا ماسٹر مائنڈ میں ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور پلیز میرے ساتھ ڈائلوگ کریں تو اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ اس کے ساتھ ڈائلوگ کرنا ہے یا نہیں کرنا تو سوچیں گے یعنی کہ اگر وہ اطراف جرم کرے پھر ہم سوچیں گے تو اس لیے مجھے تو عمران خان کی موجودگی میں کسی ڈائلوگ کا چانس نظر نہیں آ رہا لے کر رہی ہیں یہ اب کل سپریم کورڈ نے لگا دیا پندرہ مائی کا کیس تو پہلے لگانا تھا کل کیوں لگا دیا اس لیے لگا دیا کہ ان کو پتا ہے کہ اب جو بجٹ تین دن میں پیش ہونے والا ہے اس میں نئے الیکشن کے لیے رقم بھی وہ رکھ رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے مسئلے کا جو امیجیئٹ مجھے سلوشن نظر آ رہا ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک الیکشن کروائیں آپ اور وہ الیکشن جو ہے اس میں بھی ہمارے لیے بڑی انٹرٹینمنٹ ہوگی یہ میں ایک بظاہر ایک بڑی ازراحہ تفنن بات کرتا نظر آ رہا ہوں لیکن جو اگلا الیکشن ہے جس میں کہ سب کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا اس الیکشن میں طلعہ صاحب آپ کے لیے اور میرے لیے شروع ہو گیا تو وہ انٹرٹینمنٹ ہوگی اور فوکس ہٹ جائے گا پی ٹی آئی سے فوکس ہٹ کے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی لڑائی پہ آ جائے گا پھر بعد میں دوبارہ انہوں نے ایک مخلوط حکومت بنانی ہے پھر وہ ایک دوسرے کے بندے توڑیں گے تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور اس میں آپ اور میں تنقید کرتے رہیں گے لیکن اس وقت ایک ہماری بہت بڑی کونسیچوشنل ریکوائرمنٹ ہے کہ الیکشن ہو جائے اگر کچھ لوگ جو اس حکومت میں شامل ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اس اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کریں اور الیکشن جو ہے وہ اگلے سال مارچ تک لے جائیں اگر یہ راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ آئین پاکستان سے بہت بڑا انحراف ہوگا یہ آئین پاکستان اس کو بھی لے آتے ہیں ادھر سٹوڈیو میں ڈسکس کر لیتے ہیں یہ امکان جو ہے عمران خان کا سیاست میں کوئی اب آنے والے دنوں میں آپ کو نظر نہیں آتا کوئی سٹینڈنگ یا رول یہ آپ کے میں نے نتیجہ آخص کے آپ کے بات سے آپ نے کہا بھی ہے واقعی طرح کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے علاوہ کہ وہ معافی مانگ لیں اور پھر بھی سوچیں گے اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں ہے آپ کی نظر میں ذرا ریپیٹڈلی سننا چاہتا ہوں آپ سے دیکھیں وہ جو عمران خان صاحب کی وہی پوزیشن ہے جو کچھ سال پہلے الطاب حسین صاحب کی تھی تو الطاب حسین صاحب بھی بعد میں مذاکرات پہ راضی ہو گئے تھے اور معافی تلافی بھی کرنا چاہ رہے تھے لیکن پھر ان کو کسی نے ان کی طرف توجہ نہیں دی تو فیل ہا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الطاب حسین کی پولٹکس ختم ہوگی اس وقت بھی کراچی کے بہت سے علاقوں میں وہ سب سے زیادہ مقبول سیاستدان ہیں نواز شریف صاحب کبھی آپ کے سامنے ہیں نواز شریف صاحب کو سیاست سے آؤٹ کیا گیا لیکن وہ ابھی تک پولٹکس میں ریلیونٹ ہیں انتخابی سیاست سے وہ باہر ہو چکے ہیں تو بس مخصر یہ میں کہوں گا کہ جس طرح الطاب حسین اور نواز شریف پاکستان کی الیکٹرول پولٹکس سے آؤٹ ہیں لیکن وہ پولٹکلی ایر ریلیونٹ نہیں ہے تو فیل حال مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب آنے والے وقت میں آنے والے الیکشن میں الیکٹرول پولٹکس میں مجھے ان کا کوئی کردار نظر نہیں آرہا اور ہو سکتا ہے کہ ان کو سزا دے دی جائے وہ گرفتار ہو جائے وہ ناہل ہو جائے لیکن الطاب حسین اور نواز شریف کی طرح وہ پولٹکلی ایر ریلیونٹ نہیں ہوں گے وہ پاکستان کی سیاست کا ایک اہم کردار رہیں گے لیکن الیکٹرول پولٹکس میں فیل حال مجھے ان کا کوئی کردار نظر نہیں آرہا